پاکستان کی نئی نسل کو تباہ کرنے کے لیے پیسے دے کر ڈالرز دے کر لانچ کیا گیا ہے تو وہ شخص تو یہی کرے گا چاہے وہ حکومت میں ہو وہ تب بھی یہی کرے گا جب وہ حکومت میں تھا تو اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ جس طرح کی ڈیل کی جس کے نتائج آج بھی پاکستان بھگت رہا ہے اور پاکستان کی معیشت کو اس نے تباہی کے دھانے پر پنچا دیا جس کو آج حکومت اپنا سر توڑ کوشش کے باوجود ایک ایک کر کے چن رہی ہے بہتری کے لاستے پر لانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر کے چلا گیا اس ملک کے ساتھ لانگ ٹرم اس کے بہت امپلیکیشنز ہیں اور آپ یہ بھی ایک دیکھیں کہ جاتے جاتے پھر وہ آئی ایم ایف کے معایدے کی خلاف ورزی کر کے خود ہی جو معایدہ کیا تھا اور اس میں سٹیٹ بینک کو بھی گروی رکھ گیا اور فورن ایجنٹس کو لگا کے چلا گیا پھر وہ جاتے جاتے وہ معایدہ بھی پھاڑ کے چلا گیا پرائیسز ڈراب کر کے چلا گیا اور آپ یہ دیکھیں آج تک پاکستان کی معیشت اس اٹیک سے سنبھل نہیں پائی تو اگر حکومت میں ہو تو پاکستان کی تباہی کرے گا حکومت سے باہر ہو تو جتھے لے کر حملہ آور ہوگا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سارے جو انسٹیوشنز ہیں سب انسٹیوشنز چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ افواج پاکستان ہو چاہے وہ پلٹیکل فریٹرنٹی ہو چاہے وہ حکومت ہو میں سمجھتی ہوں کہ سب کو اس چیز پہ کنسنسز ہونا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ ہے جو تباہی کے لیے لانچ کیا گیا ہے جس کی شر سے نہ کسی کا بیٹا محفوظ ہے نہ کسی کی بیٹی محفوظ ہے نہ کسی کی بیوی محفوظ ہے نہ کسی کا کوئی رشتدار محفوظ ہے محفوظ ہے